اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈائی فرزنس کی سٹین آئین آج ہم جو ہے گلاب جامون کی ریسپی شیئر کریں گے اور اگر اس کے ٹیکچر کی بات کی جائے تو یہ سوفٹ اینڈ سپونجی ہے گلاب جامون کو جو ہے ملک پاورڈر سے بنایا گیا ہے اس میں نہ تو ہم نے کوئی ماوہ یوز کیا ہے اور نہ ہی کسی طرح کا کھویا یوز کیا ہے گلاب جامون کو ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا جاتا ہے جس میں یا تو کھویا یوز کیا جاتا ہے یا تو سوجی یوز کی جاتی ہے یہاں پر ہم ملک پاورڈر یوز کریں گے اور اگر گلاب جامون کو بیچ سے اگر کٹ کریں یا اس کو بیچ سے توڑیں تو اس میں کسی بھی ترقی کوئی گھٹلی نہیں ہے اب ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں کہ سپونجی اور سوفٹ گلاب جامون ہم نے کس طرح بنایا ہے اگر ریسپی اچھی لگے تو آپ جرس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اس ٹائم فلیم آف ہی رکھیں گے اور یہاں پر ہم ملک لیں گے تقریباً ایک کپ کے برابر یا ہاف کپ تک ہم لے سکتے ہیں اس کے بعد 1 ٹیبل سپون جو ہے ہم شگر اس میں اٹھ کریں گے اور ملک کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے شگر کے علاوہ یہاں پر گھیل لیں گے اور تقریباً 1 ٹیبل سپون ہے اگر دیسی گھی ہو تو دیسی گھی یوز کریں یہاں پر ملک پاورڈر لیں گے اور یہ تقریباً 1.5 کپ ہے اور اگر 1 کپ ملک پاورڈر لیں گے تو اس کو ہاف کپ ملک میں یا پانی میں ڈیزورف کریں گے اگر یہاں پر لکوٹ ملک کیوز نہیں کرنا چاہتے ہیں اور سمپل پانی سے ڈیزورف کرنا چاہتے ہیں تو پانی کے ساتھ بھی ہم اس کو ڈیزورف کر سکتے ہیں ہم یہاں پر اس کا فلیم اس وقت تک آف رکھیں گے جب تک یہ ملک اچھی طرح سے ڈیزورف نہیں ہو جاتا ہے ہمیں ملک پاورڈر کا بلکل اسموڈ ٹیکشر چاہیے اور اگر ہم اس ٹائم فلیم آن کر دیں گے تو اس میں گھٹلیاں بن جائیں گی اس لئے فلیم آف کر کے ہی ہم اس کو ملک میں اچھی طرح سے ڈیزورف کریں گے اور جب ملک پاورڈر اچھی طرح سے اس میں ڈیزورف ہو جائے گا تو ہم فلیم آن کریں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر پکائیں گے اور اگر ہائی فلیم کر رہے ہیں تو اس کو مسلسل ہم اس طرح مکس کرتے رہیں گے ملک کو پکانے کی دران ہم اس کو مسلسل اس طرح مکس کرتے رہیں گے اور اس ٹائم لو فلیم پر پکانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آگے ہمیں لو فلیم کرنا پڑے گا اس پوestonesر پر ہم فلیم کو ہائی کر سکتے ہیں اور مسلسل ہم اس کو اس طرح مکس کرتے رہیں گے اور اگر ایسا لگی کہ ملگاڑا ہو رہا ہے تو ہم فلیم میڈیم کریں گے اس کے بعد ہم جو ہے فلم ہائی نہیں رکھیں گے یہ گلاب جامون کی ایسی ریسپی ہے جو کہ سستی بھی ہے اور بہت چلدی بن جاتی ہے اور اس طرح کے گلاب جامون جب ہم گھر میں بناتے ہیں تو صرف دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس ریسپی میں ملک پاؤنڈر چاہیے اور ون ڈیبلی سپون شگر چاہیے اس طرح ہم جو ہے اس کا ماوہ تیار کرتے ہیں اور ہمیں باہر سے پرچیس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس ٹائم فلم اس کا ہم لو ہی رکھیں گے ہائی نہیں رکھیں گے ہائی فلم رکھنے کی وجہ سے اس پر براؤن کلر آنے سٹارٹ ہو جائے گا اور ہمیں اس کا براؤن کلر نہیں چاہیے ہمیں بلکل اس کا کریم کلر چاہیے لو فلم کریں گے اور اس کو اس طرح اچھی طرح سے ہم مکس کرتے رہیں گے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم اس کو کتنا پکائیں ہم اس کو نہ تو زیادہ پتلہ رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ گارہ رکھنا ہے آپ مسلسل اس کو لو فلم پر اس سارا پکاتے رہیں گے اگر آپ کو ایزی اور فاسٹ گلاب جامون کی ریسپی اچھی لگے تو آپ سوڑ اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن میں آل پر ٹک کریں اس سارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گی اب مل کافی حد تک جو ہے اس میں گاڑا ہو چکا ہے اور ہمیں گلاب جامون بنانے کے لیے بلکل سوفٹ بال بنانا ہے سوفٹ بال بننے کی وجہ سے اندر گھٹلی نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی ہمیں اس کو اتنا سوفٹ رکھنا ہے کہ ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں میدہ زیادہ ڈالنا پڑے اور اس طرح پتلہ رکھ کر ہم میدہ اگر زیادہ ڈالتے ہیں تو اس میں آٹی کا ٹیسٹ زیادہ آئے گا اس لئے یہاں زیادہ امپورٹن بات یہ ہے کہ اس کو کتنا پکایا جائے اور اس کو کتنا گاڑا رکھا جائے اور اب اس کا ٹیکسر جو ہے ماوی کی طرح ہونے سٹارٹ ہو چکا ہے اسے مجزید ہم لو فلم پر پکائیں گے بلکل اسمودھ ہو چکا ہے لیکن اب یہ بھی تھوڑا گیلا ہے سارے سٹیپس بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس سٹیپ میں کیا ہو رہا ہے تھوڑا ہم مجزید پکائیں گے کیونکہ یہ تھوڑا اسٹیکی سا ہو رہا ہے جب یہ اس فارم میں آ جائے کہ بلکل یہ ایسا لگے کہ بلکل یہ ڈو کی فارم میں آ چکا ہے ہمیں بلکل اسی طرح کا چاہیے اور اس کو ہم طولے کے اوپر سے اتار لیں گے اور اس کو ٹھنڈا کریں گے ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ تھوڑا خود سیٹ ہوگا اور اگر ہم اس کو مجزید لو فلم پر پکائیں گے تو اس کو جب ہم راؤنڈ کریں گے تو وہ اچھی طرح نہیں بنیں گے اور اس میں جائے کریکس آئیں گے اس طرح ملک موڈر بنانے کے بعد اب باری آتی ہے شیرہ بنانے کی یہاں پر ہم نے دو کپ شگر لیا ہے اور دو کپ ہی ہم یہاں پر پانی لیں گے اور اس کو میڈیم فلم پر ہم پکا لیں گے اور اگر بعد اس کی ریشو کی کی جائے تو اس کا ریشو جو ہے جتنا ہم شگر لیں گے اتنا ہی ہم پانی اس میں لیں گے شیرہ پکانے کے دوران ہی ہم اس میں علاچی کی دانیں لیں گے جس کو ہم توڑ کر اس کے اندر ڈالیں گے اس طرح توڑ کر ڈالنے کی وجہ سے اس میں لائچی کی اچھی خوشبو آتی ہے اور ہم اس کو ہائی فلم پر پکا لیں گے اور ہمیں اس کو زیادہ نہیں پکا رہے ہیں بس اتنا پکانا ہے کہ اس میں ایک چپ چپاہٹ سی آ جائے تقریباً اس کو دس سے پندر منٹ تک پکاتے ہیں گلاب جامون کا شیرہ بنانے کے لئے ایک یا دو تار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بس ہمیں اس کو اتنا پکانا ہوتا ہے کہ اس میں اچھی طرح سے بوائل آ جائے اور بوائل آنے کے بعد بھی اس کو تقریباً 5 سے 7 منٹ تک پکا لیں بعد شیرے کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے اب اس طرح ہم نے ملک پاوڈر سے اس کا دو جو بنایا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں ہم بیکنگ سوڈر لیں گے اور بیکنگ سوڈر زیادہ نہیں لیں گے تقریباً 1 پینچ کے قریب لیں گے اور بیکنگ سوڈر سے یہ جو دبل ہے ہم 2 پینچ بیکنگ پاوڈر لیں گے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اس کے علاوہ میدہ لیں گے میدہ بھی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ایک ساتھ نہیں ہی ڈالیں گے اگر 1.5 کفٹ جو ہے ملک پاوڈر ہے تو اسی لحاظ سے ہم اس میں میدہ ایڈ کریں گے 6 ٹیبل سمون سے زیادہ ہم اس میں میدہ یوز نہیں کریں گے بیکنگ سوڈر اور بیکنگ پاوڈر کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کہ یہ ہر طرف موجود ہو بیکنگ سوڈر زیادہ ڈالیں کی وجہ سے بھی جو ہے گلاب جامون پھڑ جاتے ہیں اس لئے بیکنگ سوڈر جو ہے ون پینچ ہی رکھیں اس کو اس سے زیادہ نہیں رکھا جائے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کرتے رہیں گے اور اگر یہاں پر ایسا لگے کہ ہمیں اس میں مجید میدہ ڈالنے کی ضرورت ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے لیکن میدہ کا ریشو جو ہے ہم زیادہ نہیں کریں گے کہ اس میں ٹیسٹ جو ہے صرف میدہ کا ہی آئے گا اس طرح ہم جو ہے گلاب جامون کو جو ہے دو تیار کر لیتے ہیں اگر یہاں پر لگے کہ بہت زیادہ سٹیکی سا ہے اور یہ یعنی کہ چپک رہا ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا میدہ مزید ڈالیں گے 1.5 کپ اگر ہم ڈائی ملک لے رہے ہیں تو اس میں ہاف کپ تک جو ہے ہم میدہ لے سکتے ہیں لیکن سارا میدہ ایک ساتھ نہیں ڈالتے ہیں اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا اس میں ایڈ کرتے رہتے ہیں اس طرح ہم یہاں پر گلاب جامون کے لیے جو ہے ملک پاودر کے ذریعے دو تیار کرتے ہیں اور اگر اس کی ٹیسٹ کی بات کی جاتی ہے تو بلکل یہ ایک ماوے کی طرح ہوتا ہے کیونکہ ہم نے جو ہے ڈائی ملک کے ذریعے ہی ماوہ بنایا ہے اس طرح ڈائی ملک کے ذریعے بھی ہم ماوہ گھر میں بنا سکتے ہیں اور اگر ایسا لگے کہ یہ چپک رہا ہے تو ہم مزید تو اس میں میدہ نہیں ڈالیں گے بلکہ ہم تھوڑا سا آئل ڈال کر اس کو سیٹ کریں گے اور آئل بھی بہت زیادہ نہیں لیں گے بس ہم اس کو تھوڑا سا لیں گے اور اس کو اس طرح سمودھ کریں گے اس طرح آئل لینے کی وجہ سے یہ ہاتھ پر چپکتا نہیں ہے اور یہ سیٹ ہو جاتا ہے اور آئل ڈالیں کی وجہ سے اس میں ہمیں مزید میدہ ڈالیں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے اب یہ جو ڈو ہم نے تیار کیا ہے اس کے ذریعے ہم بسکٹس بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم خالی ایسی فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر ڈو کو جو ہے تین پورشن میں ڈیوائیڈ کریں گے اگر سب کی گلاب دامن نہ بھی بنائیں تو ہم اس کے ہاف کی جو ہے ہم بسکٹس بنائیں گے اس کا ایک پورشن لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم اس کو اس طرح سیٹ کرتے رہیں گے اور جب یہ سیٹ ہو جائے گا تو آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو جو ہے چھوٹے بڑے گلاب دامن بنا لیں اور اگر چھوٹا چاہیے تو ہم اس کو چھوٹا لیں گے گولا کیونکہ اس میں بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے اور بیکنگ سوڈر بھی ہے تو یہ فرائی کرنے کے دوران مزید بڑے ہوں گے یہاں پر بڑے سائز کی گلاب دامن بنا ہے اور ہم اس کو ہلکے ہاتھ کے ساتھ اس طرح راؤن کرتے رہیں گے کیونکہ یہاں پر دو جو ہے تھوڑا سوفٹ ہے اور یہاں پر پریشر لگا کر اس راؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن گلاب دامن بنانے کے لیے جب اس کو راؤن کیا جاتا ہے تو بلکل اسمود رکھا جاتا ہے گلاب دامن کی سرفیس پر جو ہے ایک بھی کریک نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ ٹوٹ جاتا ہے گلاب دامن کے لیے پہلے سے جو ہے راؤن کر کے نہیں رکھتے ہیں اور اگر جتنے فرائے کرنے ہوتے ہیں اتنے ہی راؤن کرتے ہیں اور اگر سارے ایک ساتھ ہی راؤن کر کے رکھ لیں گے تو وہ ڈرائے ہو جاتے ہیں ڈرائے ہونے کی وجہ سے بھی اس پر کریک آ جاتا ہے اس لئے گلاب دامن بنانے کے لیے کچھ ٹپس اور ٹوکس کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے اس طرح گلاب دامن جو ہے ٹوٹتے نہیں ہیں اس لئے جتنے ہی فرائے کرنے ہیں اتنے ہی ہم یہاں پر راؤن کریں گے اور اس طرح راؤن کرنے کے دوران بھی ہم اس کو جہاں ہلکے ہاتھ کے ساتھ اس طرح راؤن کرتے ہیں اور راؤن کرنے کے بعد اس طرح جب ہم آئل میں ڈالیں گے تو سارے گلاب دامن ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے پہلے ایک گلاب دامن ڈال کر چیک کریں گے اور گلاب جامون فرائے کرنے کے دوران آئل بہت زیادہ گرم نہیں رکھنا ہے بلکل لو فلیم پر ہم اس کو فرائے کریں گے اور فرائے کرنے کے دوران ہم جو ہے گلاب جامون کی اوپر ٹیچ نہیں کریں گے بلکہ ہم آئل کے ذریعے اس طرح موف کریں گے اور فرائے کرنے کے دوران اگر اس طرح کا سپیچولا یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کڑھائی کے ذریعے بھی ہم اس کو اس طرح اوپر نیچے کریں گے اس طرح کرنے کی وجہ سے ٹوٹنے کا چاند تھوڑا کم ہی ہوتا ہے اور اگر جو ہے فرائی کرنے کے دوران یہ ٹوٹ گیا ہے سنگل والا تو اس کا مطبع ہے ہمارا ڈو اچھی طرح سے نہیں بنا ہے دو تین چیزیں ہوتی ہیں جو یہ ٹوٹتا ہے یا تو جو ہے اس میں بیکنگ سوڈا زیادہ ہوتا ہے یا بیکنگ پاورڈر زیادہ ہو جاتا ہے اگر میری کی میجرمنٹ بھی اگر اس میں صحیح نہیں ہوگی تو تب بھی یہ ٹوٹتا ہے اس لئے یہاں پر خاص ایک ریشو ہے کہ 1.5 کپ ملک پاورڈر کے لیے ہم یہاں ہاف کپ جو ہے میدہ لیتے ہیں اب باری باری کر کے ہم سارے گلاب جامر اس میں ڈال دیں گے اور اس کو لو فریم پر ہی ہم اس کو فرائی کریں گے اور اس کو لو فریم پر ہی ہم اس کو فرائی کرتے رہیں گے لیکن اگر اس پر سپیچولا لگ جاتا ہے تو یہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ بہت ہی زیادہ سوفٹ ہے اور اگر فرائی کرنے کے دوران اگر ٹوٹ بھی جائے تو آپ اس کو نکال لیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی کریک آ چکا ہے اور اس طرح اگر ہم فرائی کریں گے تو وہ ضائع بھی ہو جائے گا اس طرح ضائع ہو کر رہنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو نکال لیں اور اس کو آپ لو فریم پر تبے پر جو ہے بسکٹ کی طور پر پکا لیں اس طرح گلاب جامر کو ہم لو فریم پر جو ہے فرائی کرتے رہتے ہیں اور جب اس پر جائے لائٹ گولڈر کلر آنے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہم کسی بھی سپیلچولا کے ذریحل کے ہاتھ کے ساتھ اس کو ہم موو کرتے ہیں اور جب اس پر جائے اچھا خاصا کلر آ چکا ہوتا ہے تو ہم اس کا فلیم جو ہے ہائی کر دیتے ہیں تاکہ اوپر کی طرف اچھا سا کلر آ جائے اور گلاب جامر کی اوپر جتنا اچھا آپ کو کلر چاہیے لائٹ کلر چاہیے دار کلر چاہیے اسی لحاظ سے آپ اس کو فرائی کریں یہاں پر لائٹ گولڈ کلر کا فرائی نہیں گئے بلکہ تھوڑا ڈارک کلر کا فرائی کیا ہے اس طرح ہم جو ہے گلاب جامر کو جائے فرائی کر لیتے ہیں گرم گرم گلاب جامر کو ڈارکٹ ہم جو ہے شیرہ میں ڈالیں گے اور اگر ایسا لگے کہ شیرہ جو ہے تھنڈا ہو چکا ہے تو ہم اس کو لو فلیم پر کچھ دیر کے لیے پکائیں گے گلاب جامر کو تقریباً چار سے چھ گھنٹے کے لیے شیرہ میں رکھا جاتا ہے تاکہ شیرہ اچھی طرح اندر کی طرف چلا جائے لیکن یہاں پر شیرے میں جو ہے گلاب جامر کو زیادہ دیر کے لیے نہیں رکھا ہے لیکن پھر بھی اس کا سائز پہلے کی بانیزبت بڑھ چکا ہے اگر ہم اس کو زیادہ رکھیں گے تو اس کا سائز بھی بڑھے گا اور اس طرح جو ہے شیرہ زیادہ اندر جانے کی وجہ سے بھی یہ سوفٹ ہوتا ہے اس طرح ہم ایک تو شیرے میں رکھتے ہیں اور جب ہم اس کو سرف کرتے ہیں تو اوپر سے دوبارہ شیرہ ڈالا جاتا ہے اور اس کے اوپر اگر چاندی کا ورک ڈالنا چاہے تو چاندی کا اوپر ورک بھی ڈال سکتے ہیں یا اس کے علاوہ جو ہے پستہ کو بھی بارک باری کٹ کرتے ہیں اور اوپر سے چھڑکتے ہیں اس طرح ہم زیادہ سی گلاب رامن کی ریسپی تیار کرتے ہیں اور اگر ہم اس کو کٹ کرتے ہیں تو اندر بلکل بھی کسی طرح کی کوئی گھٹلی نہیں ہے اور اگر اس کی ٹیسٹ کی بات کی جائے تو بلکل اگر ہم یہ کھاتے ہیں تو بلکل ایک کھوئے یا ماوے کی طرح ہوتا ہے سانے ہی لگتا ہے کہ اس کو ڈرائی ملک کے ذریعے بنایا گیا ہے کیونکہ ہم نے ڈرائی ملک کو جو ہے گندہ نہیں ہے بلکہ ہم نے ڈرائی ملک کے ذریعے ہی ہم نے ماوہ بنایا ہے اور اس کو کٹ کر کے جو ہم اس کو توڑتے ہیں تو اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی گھٹلی بھی نہیں ہے اور بہت ہی اچھی طرح سے یہ بنا ہے اور اس کا لوگ بھی اگر دیکھیں یا اس کے ٹیکچر کی بات کریں تو یہ بلکل سوفٹ اور سپانجی ہے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ ضرورت کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فیملی کو بنا کر کھلائیں اور انجوائی کریں تینک یو